والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم انتہائی عدب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المزنبین رحمت للعالمین خاتم المعسومین راحت العاشقین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ و بارکہ وسلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظرانہ محبت پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حقوق والدین کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہیں اور آج کے جمعہ المبارکہ میں انتقال کے بعد والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں اس پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرتِ ابو اسید مالک بن ربیعہ السائیدی یہ بدری صحابہ میں سب سے اخیر میں انتقال کرنے والے صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلِ بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر آیا اور اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کی کوئی صورت رہتی ہے وہ انتقال کر چکے ہیں انتقال کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کی کوئی صورت رہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ہاں انتقال کے بعد بھی اولاد پر والدین کے پانچ حقوق باقی رہتے ہیں سن لیجئے یاد رکھئے زندگی میں برتی تاکہ ہماری اولادیں بھی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیسی لئے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو خود اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو تو وہ پانچ حقوق جو انتقال کے بعد ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں پہلا حق السلات علیہما ان دونوں کے لئے دعا کرنا اور مرقات اور مرعات دونوں میں لکھا ہے کہ اس دعا کرنے میں نماز جنازہ بھی شامل ہیں کہ نماز جنازہ دعائے میت ہی ہیں تو والدین کا انتقال کرنے کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لئے دعا کرے دوسرا حق والاستغفار لہما اللہ کی بارگاہ میں ان کے گناہوں کی بخشش مانگے اے اللہ میرے والدین کو بخش دے ان کے گناہوں کو معاف کر دے ان کی مغفرت فرما یہ والدین کا انتقال کے بعد اولاد پر دوسرا حق ہے تیسرا حق وَإِن فَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرے چوتھا حق وَسِلَةُ الرَّحْمِلَّةِ لَا تُوْسَلُوا إِلَّا بِهِمَا والدین کے رشتے داروں کے ساتھ سلح رحمی کرنا یہ بھی ان کا حق ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا اور انتقال کے بعد والدین کا پانچمہ حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا احترام کریں ان کے دوستوں کی تازیم و توقیر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو پانچ حقوق ذکر فرمائے ہیں اب انہی پانچ حقوقوں کے حوالے سے میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کے بعد والدین کا یہ بتایا السلام علیہم کہ والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو انتقال کر چکے ہو تو ان کے لئے تم دعا کرتے رہنا حدیث پاک میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے اور اسے پتا نہیں ہوتا کہ میرے کس عمل کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہو گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے تو اپنے اعمال کا جو صلی اللہ ملنا تھا وہ جنت کا درجہ مل چکا اب یہ جنت میں آکر کی بھی جو میرے درجے بلند ہو رہے ہیں یہ میرے کس عمل کی وجہ سے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بندے سے ارشاہ فرماتا ہے کہ در حقیقت تیرے بعد یہ تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہیں اور ان کی دعا کے صدقے میں تیرے جنت میں درجے بلند ہو رہی ہیں تو والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرنا یہ جنت میں ان کے درجے اس سے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا نیکی کرنے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے چونکہ دار العمل ختم دار الجزا شروع اب وہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو کرنے کی اجازت نہیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تین عمل ایسے ہیں کہ انتقال کے بعد بھی اس میں مسلسل نکیاں ملتی رہتی ہیں ان تین میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے پیچھے یعنی اپنے با اولاد کو نیک چھوڑ کر جائے اور وہ اولاد اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے تو یہ وہ عمل ہے جو انتقال کے بعد بھی اس کا فائدہ والدین کو قبروں میں ملتا رہتا ہے تو میرے دوستو پہلا حق والدین کا یہ ہے السلاة علیہما انتقال کر چکے جی رہے ہیں تو میں نے حقوق دو جمعہ میں بتا دی آپ کے سامنے انتقال کر چکے ہیں تو پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو اور نمازوں کے بعد رب نغفر لی ولی والدیہ یہ پڑھتے رہو اپنے لیے اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہو اس سلسلے میں دوسرا حق یہ والاستغفار لہما ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا اے اللہ ان کی جانی انجانی خطاوں کو بخش دے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے اس طریقے سے اپنے الفاظ کے ذریعہ عربی میں اردو میں گجراتی زبان میں زبان سے بولے یا دل سے بولے جس طرح سے بھی ممکن ہو اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کا دوسرا حق یہ ادا کرو کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخش مانگو مغفرت مانگو اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر جو ارشادات اتا فرمائے ہیں وہ بھی سننے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پر بھی عمل کیا جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے وہ حج اس کی اور اس کے والدین کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے یعنی جو والدین کی طرف سے حج کریں خود اپنا حج ادا کریں اور اس کا ثواب انہیں بخش دیں یا ان کی طرف سے حج بدل کریں یا حج بدل کرائیں تینوں صورت آپ تو اتنا دھیان سے سنتے کہاں ہیں کہ یہ صورتیں بنتی کیسے ہیں والدین کی طرف سے حج ادا کرنا یعنی خود حج ادا کریں ثواب انہیں بخش دیں یا ان کی طرف سے خود حج بدل کریں یا کسی سے کرائیں سرکار فرماتے ہیں یہ حج ان کی طرف سے بھی قبول ہوگا اور کرنے والے کی طرف سے بھی قبول ہوگا اور سرکار نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں جب وہ یوں ان کی طرف سے نیکی کرے گا تو ان کی روحیں آسمانوں میں اس سے خوش ہو جائیں گی آسمانوں میں دے گا کہ یہ جانم سے آزاد ہیں اور اسی پر بس نہیں ہیں ان دونوں کے واسطے پورے حج کا ثواب لکھا جائے گا جس میں ذرہ بھر ثواب میں کمی نہیں ہوگی یہ حدیث پاک کے لفظوں کا ترجمہ میں نے کیا تو والدین کی طرف سے یوں کرنا یہ بھی ان کے لیے اس قدر زیادہ خوش کرنے کا ذریعہ ہے کہ ان کی روحیں آسمانوں میں یا جہاں کہیں اپنے مرتبے کے اعتبار سے ہیں ان اولاد کے ان کی لیے نیکی کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاہ فرمایا منزار قبر والدیہ او احدیہما فی کل یوم جمعات مرتا غفر اللہ لہو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی غفر اللہ لہو اللہ تعالیٰ اس زیارت کرنے والے کی مغفرت فرما دے گا یہ ہے والدین کا حق جو ان کے انتقال کے بعد کرو اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا جس نے جمعہ کے دن والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی فَقَرَعَ عِنْدَهُ يَاسِينَ غُفِرَ لَهُ اور ان کے سرحانے سورِ یاسین کی تلاوت کی اللہ جللہ شانہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا تو والدین اگر انتقال کر چکے ہیں تو جمعہ کے دن ان کی قبروں کی زیارت کرو اور زیارت کر کے اس طرح کا احتمام کرو پڑھنے کا وہاں جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا استغفار الولد لعبیہ من بعد الموت من البر سرکار فرماتے ہیں ماباپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی بات یہ ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرتی رہے یہ ماباپ کے ساتھ نیک سلوک ہے ان کے انتقال وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا بھلا سلوک کرو حضور کیا بھلا سلوک کرنے کی کوئی صورت ہے انتقال کے بعد تو سرکار نے فرمایا وَلِسْتِغْفَارُ لَهُمَا ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہو یہاں بھی سرکار نے یہی فرمایا کہ اگر اولاد اپنے باپ کے لئے انتقال کے بعد بخشش کی دعا کرتی ہے تو وہ اولاد ماباپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی اولاد گینی جائے گی ماباپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والی اولاد گینی جائے گی یہ کوئی کم درجہ ہے اللہ ماباپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والوں میں قیامت کے دن اٹھا دے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت اور وہ کتنا آسان ہے کہ آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور یاد رکھنا اگر آپ نے دعا چھوڑ دی اگر چھوڑے ہوئے ہیں تو آج اسے شروع کرو بھولو نہیں ورنہ تمہیں بھی بھلا دیا جائے جو اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہو ویسا کرنا شروع کرو بھلا دیے جانا چاہتے ہو تو پھر بھلا دو اور نیک اور صالحین کی زبان پر یاد رکھوانا چاہتے ہو تو پھر وہ طریقہ اختیار کرو اگر دعا کو ترک کر دیا السلاة علیہما کو چھوڑ دیا والاستغفار لہما کو چھوڑ دیا تو میرے آقا فرماتے اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فَإِنَّهُ يَنْخَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقِ آدمی جب والدین کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے اب اس کی کئی صورتیں رزق بند کیے جانے کی جو موضوع کے حساب سے کبھی بات کریں گے اس پر اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاف فرمایا احفظ وَدْدَ عَبِيْكَ لَا تَقْتَعُو سرکار فرماتے اپنے ماباپ کی دوستی پر نگاہ رکھ تیرے ماباپ کن دوستوں کے ساتھ کن صالحین کے ساتھ محبت کرتے تھے اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ چونکہ یہ بھی پانچوا حق سرکار نے ذکر فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کا حق یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو سرکار فرماتے ہیں اپنے والدین کی دوستی پر نگاہ رکھ اور والدین کے دوستوں سے رشتہ نہ توڑ اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ تیرا نور بجھا دے گا فیت فی اللہ نور اللہ تعالیٰ تیرا نور بجھا دے گا اگر وہ تیرے والدین کے دوست ہے صحیح لطیدہ دیندار اور شریعت نے کسی جہد سے ان سے دوستی کرنے سے روکا نہیں ہے تو پھر محض والدین کی دوستی اس کے لیے کافی ہے کہ تو ان سے محبت رکھے اگر شریعت روکتی ہے تو پھر والدین کے دوستوں سے بھی رکنا ہے اور اگر شریعت نے روکا نہیں ہے تو بس یہی کافی ہے تیرے لیے ان سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہ یہ میرے والد کا دوست ہے یہ میری ماں کی سہیلی ہیں ان سے حسن سلوک کرنے سے ان کی روح خوش ہوگی تو ایک طرف تو ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے انتقال ہو گیا دعا کرو انتقال ہو گیا مغفرت چاہو اگر دعا چھوڑ دی تو تمہارا رزق بند کر دیا جائے گی دعا چھوڑ دی تم نے تو تم سے اللہ نور کو بچھا دے گا یہ کتنی سخت ترین وعید ہیں میں نے تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑا اور مطالع کیا تو میں حیران رہ گیا بازابتہ آپ اس سلسلے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور مرز بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے حضرت ابو دردہ نے انہیں دیکھا تو تاجب سے پوچھا تم یہاں کہاں اتنے دور سے تم یہاں آئے ہو یوسف بن عبداللہ نے کہا میں یہاں محض اس لئے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں بیمار پورسی کروں آپ کے حالچال پوچھوں آپ کو خوش کرنے والی باتیں کروں کیونکہ میرے والدِ بزرگوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے میں اپنے والد صاحب کی دوستی کا حق نبانے کے لئے اتنی دور سے سفر کر کے تمہاری مزاج پورسی کے لئے آیا ہوں یہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ عمل آج دیکھو ان حدیثوں کو سنو اور اپنا اور اپنے ارد گرد حالات کا جائزہ لو دیواریں ایک ہیں مگر دل ایک نہیں ہیں اور اسی کی وجہ سے ساری بیچینیاں ڈپریشن پریشانیاں بغیر کچھ کیے ہوئے بوجھ دلے دبے جا رہے ہیں کچھ نہیں کیا کچھ ہوا نہیں خام خام کا ٹینشن اور ڈپریشن پریشانیاں یہ اس طریقے سے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک صحابہ اکرام کیا کرتے تھے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جب مدینہ آیا تو میرے پاس عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق عظم کے بیٹے تشریف لائے اور کہنے لگے ابو بردہ تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں عمر کے بیٹے جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں میں نہیں جانتا آپ کیوں تشریف لائیں فرمایا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر باپ کے انتقال کے بعد ان کی قبر میں ہوتے ہوئے جو اس سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے تو باپ کا جو دوست جی رہا ہے اس سے اچھا سلوک کرو تو وہ تم سے خوش ہو جائیں گے جو قبر میں موجود ہیں میرے دوستو اس لئے انتقال کے بعد والدین کے حقوق جتنے بھی ہم پر لازم ہوتے ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کے لئے دعا کرتے رہیں اور ان کے لئے دعا مغفرت کرتے رہیں جمعہ کے دن بعد نماز فجر افضل وقت ہے قبرستان جائیں ان کی قبروں کی زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر سورہ یاسن شریف کی تلاوت کریں اور ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے ان کے لئے عیسال سواب کریں میں نے حکیم الامت مفتی عمد یارخان نعیم علی راما کی مرات میں یہ پڑا ہے آپ نے فرمایا اذا مات الانسان ان قطعانہ عملہو والی حدیث کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ عام لوگ نیک عمل کرنے کے بعد عیسال سواب کے لئے دعا کریں کہ میرے والدین کو پہنچے میری والدہ کو پہنچے فلا فلا مرہوم کو پہنچے مگر جس نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا اسے پھر اپنے نیک عمل کے بعد یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میرے اس عمل کا سواب انہیں پہنچے بن کہے اس کے ہر نیک عمل میں اس کے والدین کا حصہ رب شامل فرما دیتا ہے بغیر اس کے کہ وہ کہے تو تو نورو نہ لانا اب بھور کرو کہ ہم اس درجے میں بھی ہیں یا نہیں ہیں اولاد کو عالم نہیں بنا سکے پوتوں کو بناو نوازوں کو بناو کوئی ایک تو نسل میں ہو عالم دین کہ وہ بن بولے بھی اس کے عمل کے حصے میں عجر و سواب میں ہم شریف ہو جائیں تو انتقال کے بعد بھی یہ سارے حقوق ہیں جو حقوق ادا کیے جانے ضروری ہوتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاہ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے جیسے عام طور پر ہم صدقہ دیتے رہتا ہے وہ نفلی صدقہ ہی ہوتا ہے تو جب ہم کچھ نفلی خیرات کرے جیسے نیاز میں حصہ لکھا دیا کسی غریب کی مدد کر دیا کچھ بھی ہو گیا تو جو بھی نفلی خیرات کرے تو سرکار فرماتے ہونا یہ چاہیے کہ وہ نفلی صدقہ اپنے ماباپ کی طرف سے کریں اللہ اکبر طریقے سیکھ رہے آپ لوگ کیسے ہی سن رہے ہو سیکھو عمل شروع کرو جو بھی نفلی صدقہ کرو امام الاملیہ فرماتے اپنے والدین کی طرف سے کرے کیونکہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس صدقہ کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اس صدقہ کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی ہم تو بینیفیٹ دھونتے ہی رہتے کہاں زیادہ ملے گا تو یہاں زیادہ مل رہا ہے اس طریقے سے کیوں ضائع کریں اللہ اکبر ایک آخر یدیس سن لیجئے پھر اسی ٹوپک پر ہم آئندہ جمعہ تفصیلی گفتہ ہو کریں جو بہت سارا مواد رہ جاتا ہے ابھی صرف پہلے والے دو حقوق پر بات ہوئی ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا حضور میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا اب وہ انتقال کر گئے اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا راہ ہو سکتی تو سرکار نے فرما انہ من البر بعد الموت انت سلی لہما مع صلات و تسوم لہما مع سیام ہاں اب انتقال کر چکے پہلے بھی نیکو کاری کرتا تھا ان کے ساتھ اب بھی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ جب نمازیں اپنے لئے پڑھیں تو کچھ نمازیں ان کے لئے بھی پڑھ یعنی کچھ نفلی رکھاتے ان کے لئے بھی ادا کر جب تو روزہ اپنے لئے رکھتا ہے تو کچھ نفلی روزے ان کے سال سواب کے لئے بھی رہ صرف کھانا پکا کر کھلانا ہی سال سواب نہیں نفل نماز بھی سال سواب کے لئے پڑھی جا سکتے اور بازابتہ یہ حکم رسول علیہ السلام سیدھا کہ تم کچھ نفل نماز ان کے سال سواب کے لئے نماز پڑھو کرم کے لئے اچھا یہ بھی ایک چیز یاد رکھ لیں کوئی عمل آپ نے جیسے قرآن خانی کے لئے بیٹھے یاسی شریف اعلان ہوتا ہے خبر ہوتی ہے کہ فلاں مرہوم مرہومہ کے لئے ہم پڑھ رہے ہیں تو عمل کرنے سے پہلے ہی نیت ہے تو یہ بعد میں نیت کے بعد تکال ہو گیا ارے چلو بہت دور میں پہنچ نہیں سکا تو جو پانچ پارے پڑھے ان کی روح کو حسال سواب کر دوں تو جب آپ نے پڑھا تھا تب آپ کی نیت ان کی نہیں تھی مگر اب آپ نیت کرتے ہیں اور ان کے حسال سواب کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ قبول فرمائے گا دونوں طریقے سے عمل خیر سے پہلے نیت ہو یا عمل خیر کے بعد نیت ہو دونوں طرح سحسال سواب جائز ہیں تو والدین کے حقوق انتقال کے بعد بھی یوں رہتے ہیں اس لئے ایسا نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا تو سب نام یہاں سے نکل گیا وہاں سے نکل گیا تو دل سے بھی نکل گیا ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام دنیا کے اندر ہمارے آنے کا ظاہری سبب ہمارے والدین ہیں تو جب تک ہم جی رہے ہیں ان کے حقوق ہم پر لازم ہیں انتقال کے بعد یہ حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انہیں یاد رکھیں بار بار سنیں عمل کریں اوروں تک پہنچائے اللہ جللہ شانہ اپنے حبیب علی السلام کے صدقہ و تفیل ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم و رحمت اللہ